گزاریں کیسے زندگی آہو علماء سے پوچھ لیں آئے جو مشکل پیش کوئی آہو علماء سے پوچھ لیں الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبیش اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا نور اللہ میٹے میٹے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ دارالفتحل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبہ کہتے ہیں ابتدان درود پاک کی فضیلت بیان کی جاتی ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو مجھ پر شب جمعہ اور روز جمعہ سو بار درود شریف پڑے اللہ تعالیٰ اس کی سو حاجتیں پوری فرمائے گا ستر آخرت کی اور تیس دنیا کی سلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی آپ کی کولز کو ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں کہ حقیقے کا وکرے جیسے کاٹتے ہیں تو کیا اسے کاٹ کے گوش اور رشد دارالفت دے سکتے ہیں جی حضور کی آرشات فرمائیں گے کہ دعوت ہی کی جائے یا گوش تقسیم کر کے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیل المسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں حقیقے کے گوشت کا وہی حکم ہے جو قربانی کے گوشت کا ہوتا ہے خود بھی کھا سکتے ہیں کچھا تقسیم بھی کر سکتے ہیں اور پکا کر رشداروں کی دعوت بھی کر سکتے ہیں اور یہ ہر کوئی کھا سکتا ہے بعض میں مشہورے کے والدین دادہ دادی آنانانان نہیں کھا سکتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے خود بھی کھا سکتے ہیں اپنے رشداروں کو بھی کھلائیں اور تقسیم بھی کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں اور اپنے پاس چاہیں تو محفوظ بھی محفوظ بھی کر سکتے ہیں بہت آسان سی بات ہے بہتر یہ کہ تین حصے کر لیے جائے جانے سے ہیں قرمانی کے ہوتے ہیں ورنہ چاہیں تو پورا اپنے لیوی رکھ سکتے ہیں چاہیں تو پورا تقسیم بھی کر سکتے ہیں جی اگلی کول میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ وہ کون سی مبارک آیت ہے جس کو جب جسی مقام پر لکھی جائے اور پھر وہاں پر بار بار حاضری کا شرف ملتا ہے اور ایک اور دوسرا سوال بھی ہے کہ اگر راستے پر کوئی چیز ملے اور ہم اس کا مالک تلاش کرتے رہے اور مالک نہ ملے تو اس کا شریف مسئلہ کیا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی وہ آیت جس کی فضیلت بیان کی گئی وہ سورہ قصص کی بیسمہ پارہا ہے سورہ قصص کی آیت نمبر 85 ہے کہ اِنَّ الَّذِي فَرَوْضَ عَلِيكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَدْ کہ یہ آیت مبرکہ اگر لکھی جائے کیونکہ اس کا ترجمہ بھی اسی طرح کا ہے کہ بے شک جس نے آپ پر قرآن فرض کیا ہے وہ آپ کو لوٹنے کی جگہ ضرور واپس لے جائے گا اس کا شان نزول بھی یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب آپ علیہ السلام مکہ سے مدینہ شریف حجرت فرما رہے تھے تو جوحفہ کے مقام پر آپ کو مکہ کی یاد آئی تو حضرت جبری علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور اس کے آپ کو مکہ کی یاد ہے کہا جی تو پھر یہ آیت مبرکہ سنائی اور اس میں یہ تھی کہ آپ انشاءاللہ واپس ہی آئیں گے اور فتح و نصرت یعنی فتح مکہ کی اس میں بشارت تھی تو اس لئے علماء فرماتے ہیں کہ مکہ شریف حاضری ہو یا کہیں بھی حاضری ہو یہ آیت مبرکہ اگر وہاں لکھی جائے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے واپسی اس جگہ حاضری ہوگی اچھا آیت لکھنے سے مراد ہم کسی مارکر سے لکھیں گے پین سے لکھیں گے یا ایسی اشارے سے جیسے کلمہ شہدت کی اونی سے لکھتے ہیں اسی طرح ہی لکھیں گے اچھا دوسرا ان کا سوال یہ تھا کہ اگر کوئی چیز ہمیں ملتی ہے اس کے مالک کو ہم نے تلاش بھی کیا لیکن نہیں ملا تو اب اس کا کیا کریں اس چیز کا دیکھیں اگر تو انہوں نے اسی نیت سے اٹھائی تھی کہ مالک تک پہنچائیں گے اور انہوں نے تلاش کیا اتنا عرصہ گزر گیا کہ اب اس کا مالک بھی اس کو ڈھونتا نہیں ہوگا مالک بھی ملنا مشکل ہے تو ایسی صورت میں اس چیز کو صدقہ کر دی جائے انہوں نے کسی شریف فقیر کو دے دیا جائے صحیح اور اگر بالفرس نیت سے اپنی ذات کیلئے استعمال کیلئے اٹھایا تھا تو وہ تو جائز نہیں تھا صحیح اس صورت میں جہے وہ توبہ لازم ہوگی اور تشہیر کے بعد جہے اس کو صدقہ کرنا ضروری ہوگا صحیح جی بدی شرک کے ناظرین اگلی کول لیں گے محمد تنویر بات کر رہا ہوں زلہ گجرات امام جو نے نماز پڑھا رہا ہے اور امام قرط میں اگر بھول جاتا ہے اور اس کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ میں قرط میں بھول گئے ہوں اور دوبارہ سے وہ صحیح کر جاتا ہے الفاظ کو تو کیا سجدہ صاحب واجب ہے کہ نہیں امام صاحب کی رات بھول گئے لیکن اس میں کتنا گیب ہوگا مطلب بھولنے میں دیکھیں اگر خود سے ہی انہوں نے صحیح کر لیا انہیں آیتیں مبار کا یاد آگئی اور یہ خاموش نہیں رہے تھے بعد وقت ایسا ہوتا ہے کہ بھول آگے کیا آئیتیں مبار کا یاد نہیں آرہی اور تین سبحان اللہ کہنے کی مقدار تک خاموش رہے ٹھیک ہے تو ایسی صورت میں سجدہ صاحب لازم ہوتا ہے صحیح ہے اور اگر ایسا نہیں تھا وہ کنٹینو جو ہے وہ تلاوت کر رہے ہیں بیچ میں کوئی آئیتیں مبار کا چھوڑ دی لیکن تلاوت جاریے پھر انہیں یاد آئی پھر دوبارہ پیچھے سے آئے انہوں نے دوبارہ اس کو پڑھ لیا تو ایسی صورت میں سجدہ صاحب لازم نہیں ہوگا ٹھیک کہ خود سے اگر یاد آ جائے اور تین سبحان اللہ کہنے کی مقدار تک خاموش نہ رہا جائے تو ایسی صورت میں سجدہ صاحب لازم نہیں ہوگا ٹھیک جی اگلی کون لیں گے جی کیا فرمان اب دیکھیں دادی نے ان کو دیئے تھے ان کے پاس رخوائے تھے ظاہر ہے سوال سے ظاہر ہے بطور آمانت رخوائے ہوں گے دادی نے کوئی وسیعت بھی نہیں کی تھی تو ایسی صورت میں جو پیسے یا سونا وغیرہ ان کے پاس رخوایا تھا اب وہ ورسہ کا حق ہے ورسہ کو جہے ان کے حصے کے مطابق دیا جائے گا یعنی ورسہ کو دے دے اب دوسرا نے کہا کہ ہم اس کو صدقہ کر سکتے ہیں دیکھیں آپ صدقے کے لئے بھی تمام ورسہ کی اجازت ضروری ہے کہ تمام کی تمام ورسہ آقل بالک ہوں اور وہ اس کی اجازت دے دیں سب کی رضا مندی سے ہوں کہ ہم اپنی والدہ کے لئے اس کو صدقہ کر دیتے ہیں پھر تو اس کی اجازت ہوگی ورنہ اجازت نہیں ورسہ کے حوالے کرنے ہوں بادی شرک کے ناظرین آپ کے ایسے میس بھی ہمیں موصول ہوتے آئیے آپ کا ایسے میس ہم شامل کرتے ہیں اسلامی بہنوں کے حوالے سے ہے کہ جو ان کو اشاری حضور ہوتا ہے تو اس میں وہ اپنے اوپر اور اپنے بچوں پر دم وغیرہ کر سکتی ہیں آیت وغیرہ پڑھ کر یہ قرآنی آیت تو نہیں پڑھ سکتی صحیح ویسی جو ہے کوئی دعا وغیرہ پڑھ لی دعا کی نیت سے جیسے آیت الکرسی پڑھ لیتے ہیں دعا کی نیت سے یا کوئی دعا پڑھ لی تو وہ دعا پڑھ کے اپنے اوپر اور بچوں پر دم کر سکتی ہیں قرآن پاک کی کوئی بھی آیت قرآن کی نیت سے نہیں پڑھ سکتی ہیں شیک ہے جی اگلی کول دیجئے میرا نام طیب رحمانہ میں نے سوال یہ ہے کہ درودِ ابراہیم جو ہے اس کو باوضو کرنا چاہیے یا بوضو کے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں آپ جی درودِ پاک یہ ذکر آسکار درودِ ابراہیمی ہو یا کوئی بھی درودِ پاک ہو بہتر تو یہی ہے عدب کا تقاضی یہی ہے کہ با عدب ہو کر باوضو ہو کر پڑھا جائے لیکن یہ ضروری نہیں کسی کا وضو نہ ہو تو وہ بھی درودِ پاک درودِ ابراہیمی یا کوئی بھی درودِ پاک پڑھ سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں درودِ پاک پتن سے ارض کر رہا ہوں ماشاءاللہ مدنی چینل کا سلسلہ دارو لفتہ اہل سنت بہت ہی اچھا ہے الحمدللہ عزیز اللہ ہمیں اس سے بہت ہی فقیحی مسائل سیکھنے کے ملتے ہیں میرا دارو لفتہ اہل سنت میں یہ سوال ہے کہ ویتر میں دعائی کنوت پڑھنا واجب ہوتی ہے تو اگر کسی کو دعائی کنوت یاد نہ ہو تو اس کے جگہ کیا پڑھے ہیں دعائی کنوت جو مروجہ ہے جو اس کے پوسٹر بغیرہ بھی لگے وہ ہوتے ہیں مسجدوں میں تو یہی دعائی کنوت یا کچھ اور بھی ہے مطلقا کوئی بھی دعا پڑھیں واجب ادا ہو جائے گا یہ مشہور ہے دعائی کنوت تو یہی دعا پڑھنا واجب نہیں ہے البتہ سنت ہے کہ یہی دعا پڑھی جائے تو کوشش کریں اگر یاد نہیں ہے یا نہیں ہو رہی تو ایسی صورت میں وہ کوئی بھی دعائی ماسورہ پڑھ سکتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنتم وفی الاخوة حسنتم وقینا عذاب النار یہ بھی پڑھ سکتے ہیں یہ بھی نہیں پڑھا جارہا تو تین دفعہ اللہم مغفر لی اللہم مغفر لی تین دفعہ یہ کہہ دیں یا تین دفعہ یا ربی یا ربی یا ربی یہ بھی اگر کہہ دیا تو واجب ادا ہو جائے گا نماز ہو جائے گی اچھا یہاں پر ہمارے مدیشنہ کے ناظرین کو اگر آپ یہ اشارت فرمائیں کہ جیسے دعا کنوت جو مروجہ ہے جو آپ نے فرمایا ہے کہ سنت اگرچہ وہی ہے اللہم مہ انہا نستعین وکا نستغفروکا تو کیا آپ ساری زندگی اب ہمیں یاد نہیں ہیں تو کیا ہم ساری زندگی جتنا بھی عرصہ ہے تو وہ دوسری آلٹرنیٹ دعا میں ہی نکال دیں گے اس کو یاد کریں یاد کرنے کی کوشش کریں گے اب ظاہرے جو بھی نماز کریں گے جو بھی سنن اور مستحبات ہیں تو کوشش یہی ہم اسی طریقے سے پڑھیں امی طور پر غفلت کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے منہ بندہ اگر کوشش کرے ایک ایک لفظ بھی یاد کر لے تو بہ آسانی دعا کنوت یاد ہو سکتی ہے لہذا کوشش یہی کرنی چاہیے کہ سنت کے مطابع یہی دعا پڑھیں اور جب تک نہیں یاد ہو رہی جب تک ہوئی اور دعا جیسا بھی بزاعت کی ہے اس کے مطابع کامل کریں جی اگلی کول میرے ایک سوال ہے مختی صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ جو کٹنگ سرکاری طور پر پیسوں کی ہوتی ہے مثلا پے میں تو وہ پیسرہ اگر اس میں بندہ کٹنگ کرائے وہ جائز ہے کہ یہ ہی جائز جی کیا فرماتے ہیں مختیر دیکھیں یہ جو پوچھنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو سرکاری ملازم ہے تو ان کی سیلری سے ان کی تنخواہ سے کچھ پیسے کٹتے ہیں جو بابی فنڈ وغیرہ تو خود سے تو نہیں کٹوا سکتے عمومی طور پر یہ ہوتا ہے جبرن کاٹے جاتے ہیں تو اب جبرن کاٹے جاتے ہیں تو اس کی مجبوری ہے اب تو یہ بھی اپشن آ گیا ہے کہ اگر آپ اس پہ سود جو ہے وہ نہیں لینا چاہ رہے تو آپ اپلیکیشن دے دیں سود اس پہ نہیں لگے گا ٹھیک ہے نا جب اس طرح کا معاملت ہے کہ وہ سود بھی دیتے ہیں اس کی اوپر تو اپنی طرف سے اس میں اضافہ نہیں کر سکتے جتنا جبدی طور پر وہ کاٹ رہے ہیں صرف اتنی رقم کے وہ حق دار ہیں اور اسی طرح ادارے والا جو ایک تو وہ سیلی سے رقم کاٹی جاتی ہے مثال کہ وہ پانچ سو روپے کاٹیں اور پانچ سو روپے ادارے والا ملاتا ہے ٹھیک ہے نا تو وہ پھر اس کو کسی اکاؤنٹ یا کسی اسی جگہ لگائے جاتا ہے یہاں سے منافع و پروفٹ وغیرہ ملتا ہے تو وہ رقم جو کاٹی ہے سیلی سے وہ وہ جو ادارے نے ملائی ہے وہ تو لینا جائز ہے صحیح باقی اس کے اوپر جو منافع ملتا ہے وہ سود ہے وہ لینا جائز نہیں ہاں کسی غریب مسلمان مستحق کے لیے لے سکتے ہیں لیکن اپنے طور پر جو ہے کٹانے میں اضافہ نہیں کر سکتے صحیح اچھا اس میں جیسے مثال کے طور پر بینک کی جو اکاؤنٹس وغیرہ ہوتے ہیں اس کے اندر ہی اسے سیوئنگ اکاؤنٹ ہے اب پہلے اولے نہیں اگر کوئی ذہن بنا لے اپنا کہ ٹھیک ہے اس پہ جو سود ملے گا ہم کسی غریق کو دے دیں گے اور اکاؤنٹ وہی کھلوا ہے دیکھیں اس نیت سے بھی کرے کا تو گناہ گار تو ہوگا سود لینے کا تو گناہ ہے اس کے اکاؤنٹ میں رکم آ رہی ہے یہ تو حکم وہ بیان کیا ہے کسی بس آ گئی ہے وہ کیا کرے اس کا یہ حکم بیان کیا جاتا ہے یا تو اسی کو واپسی کرے یا کسی غریب مسلمان کو وہ بغیر ثواب کی نیت سے صدقہ کر دے ٹھیک ہے نا تو اس نیت سے بھی نہیں کھلوا سکتے ورنہ سود لینے کا گناہ تو اس کو ملے گئی آیت سجدہ کا طریقہ جو ہم کرتے ہیں سجدہ اس کا طریقہ ارشاد فرما دیں یہ سجدہ کس طرح کیا جاتا ہے کسی نے آیت سجدہ تلاوت کی تو سجدہ تلاوت کرنے کا طریقہ پوچھ رہے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ کھڑے کھڑے اللہ اکبر کہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ میں چلے جائیں وہ تسبیحات پڑھیں پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں یہ کھڑا ہونا مستحب ہے لیکن اگر کوئی بیٹھے بیٹھے بھی اللہ اوپر کہتے ہوئے سجدہ میں جاتا ہے سجدہ کر لیتا ہے تو اس صورت میں بھی سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا ٹھیک اچھا اسی طرح یہ پوچھ رہا ہے کہ میری سسٹر آٹھ مند سے اپنے شوہر کے پاس نہیں گئی اور آٹھ مند کے بعد شوہر نے ان کو تلاق دے دی تو کیا اب بھی ان پر عدد ہوگی اگر ان کی رخصتی ہو چکی تھی کچھ عرصہ شوہر کے ساتھ رہی تھی پھر کسی بدہ سے علیدگی اختیار کی اور آٹھ مند کے بعد جیسے نے کہا کہ اس نے تلاق دی ہے تو اس صورت میں بھی ان پر عدد ہوگی عدد گزارنا فرض ہوگی اور عدد جو ہے انہیں تین حیث عدد گزارنی ہوگی جس کا قرآن میں ذکر ہے کہ تلاق والیاں اپنے آپ کو روکے رہیں تین حیث تک تو تین حیث عدد جس کو حیث آتا ہو اس کی عدد تین حیث ہوتی ہے اور جس کو بھڑاپی کی وجہ سے حیث نہیں آرہا یہ پشمان ساٹھ سال عمر ہو گئی ہے تو اس کی عدد جو ہے جو ہے وہ تین ماہ ہوتی ہے اور کوئی پیگنٹ ہو حاملہ ہو اس کو بھی تلاق ہو جاتی ہے اس کی عدد جو ہوتی وہ بچہ پیدا ہونے تک ہوتی ہے اچھا عشاء کی نماز دیسے نہیں پڑی کسی بھی وجہ سے مؤخر ہو گئی یا مزید اگر آپ چاہیں تو اس میں رہنمائی بھی فرما دیں اگر قصدن بھی کوئی یہ چاہے کہ میں عشاء کی نماز تحجد کی نماز کے ساتھ پڑھوں کیا فرمائیں گے دیکھیں اس صورت میں کیا لازم آئے گا اس صورت میں ایک تو یہ لازم آئے گا کہ اس کی عشاء کی جماعت چھوٹے گی صحیح اگر تو یہ شک پوچھنے والا مرد ہے تو مرد پر مزید کی جماعت واجب ہے صحیح اگر گھر کے قریب مزید ہو کوئی شریع عذر نہ ہو تو مزید جماعت کے ساتھ وہ پڑھے اب وہ جماعت کے ساتھ بالفرد عذر کی وجہ سے نہیں پڑھنا تو ایسی صورت میں بھی آدھی راست سے زیادہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے اس کو فقوی کرام نے مقروح قرار دیا ہے کہ آدھی راست سے زیادہ تاخیر نہ کی جائے تہائی راست تک تو کہائے کہ مستحب ہے لیکن آدھی راست سے زیادہ اس کو موخر نہ کیا جائے اب خاتون کے لئے یہ حکم ہے کہ یہ بھی اتنا موخر اس کو نہ کریں تحجد کے ساتھ پڑھیں ظاہر ہے یہ تحجد کے ساتھ کہے تو رہے لیکن تحجد کا وقت تو ویسے بھی نہیں ہے تحجد تو وہ ہوگا بھی نہیں کیونکہ تحجد کے لئے عشاء کی نماز پڑھ کر سونا ضروری ہے عشاء کی نماز فرض پڑھ کے کوئی سو گیا اب اٹھے گا اب وہ اٹھے گا تو اس پر جو ہے وہ جو نفل پڑے گا وہ تحجد کا ہو جی کال لیں گے میری کریانے کی دکانے ادھر سرکاری دفاتر والے آتے ہیں مختلف لوگ جانی کے جو بھی سرکاری دفاتر لگائیں یا منازمیں لگائیں پرائیویٹ وہ آکے کچھ سامان لیتے ہیں اور بل بناتے ہیں جو کہ دکان کا بکہ بل ہوتا ہے تو وہ اس میں کئی چیزیں وہ لکھواتے ہیں خود ہم نے یہ خریدی ہیں تو ہم نے کئی دفور ڈاوت ہوتا ہے کہ چیزوں نے کھریدی ہے یا نہیں کھریدی تو اس کے بارے میں پوچھنا تھا کہ اگر وہ بنہا کے ان کو دینا کیسا ہے کہ ہم بنہا کے دے سکتے ہیں جس میں کئی چیزوں انہوں نے ہم سے خریدی ہوتی ہیں اور کئی چیزیں وہ خود لکھواتے ہیں خود اپنے آپ سے کہ آپ نے یہ خریدی کر Ou اور سے تو آپ اس کا بل بنوا دیں اس کے بارے میں پوچھنا تھا کہ اس کو یہ بنانا کیسا ہے جزاک اللہ خیرہ مختلف کمرک پرچیزر جو ہوتے ہیں وہ اپنے حساب سے اس طرح جو ہے دکاندار کا اب جو چیز اس سے نہیں خریدی اس کا بل بنا رہا ہے بعد وقت قیمت وہ کم قیمت کی خریدی ہوتی ہے وہ کہتا ہے زیادہ قیمت لگا دو تو اس کو بھی شریط روپے دکاندار وہ تو کر رہا ہے غلط صحیح اب وہ آگر آگے دھوکے والی صورت ہو رہی ہے تو غلط کر رہا ہے تو دکاندار بھی اس کا معامن بنے گا تو یہ بھی اس صورت میں گناہ گار ہو سکتا ہے لہذا دکاندار کو جو ہے اس طرح کرنے کی اجازت نہیں ہے جو چیز اس سے خریدی گئی ہے اس سے اسی کا بل بنا ہے اور جتنی قیمت پر خریدی گئی ہے وہی قیمت اس کے اندر لکھے ورنہ گناہ کی کام میں مدد ہو گئی ہے جی اگلی کون میں منعر بہت رہا ہوں اسلامباد سے نسوار یا سگرٹ سے وضو لیکن نسوار یا سگرٹ سے وضو تو نہیں ٹوٹتا لیکن ظاہر نسوار کھانے سے یا سگرٹ پینے سے موں میں بو پیدا ہو جاتی ہے بدبو آ جاتی ہے تو اس حالت میں جب تک موں میں بو ہو تو مزید کا داخلہ بھی جائز نہیں ہے اس حالت میں نماز بھی نہیں پڑ سکتے تو اچھی طرح کلی کر لی جائے موس کو صاف کر لیا جائے تاکہ بدبو جو ہے وہ زائل ہو جائے پورا وضو کرنے کے حاجت نہیں ہے کم از کم جو ہے وہ کلی اچھی طرح جو ہے مسواق وغیرہ کرنے پروش کرنے اچھی طرح کلی کرنے تاکہ اس کی بدبو باقی نہ رہے اور چھوڑ لے کا بھی اگر آپ مشورہ عطا فرما دے اتنی مشکل ظاہر ہے تو نقصان دے ہی ہے سعید کیلئے خاصلہ سگرٹ جو ہے تو چھوڑ دینا چاہیے اگلی کون میرا سوال یہ ہے کہ حضرت بلال حضور علیہ السلام کی زمانے میں مسجد کے کس حصے پر آزان دیا کرتے تھے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت بلال کی آزان کی جگہ مسجد سے بہار ہی ہوتی تھی مسجد کے اندر آزان کی کوئی جگہ نہیں ہوتی تھی مسجد کے بہار کسی کچھت پر کسی گھر پر تو وہاں آزان دی جاتی تھی اسی طرح خطبے کی جو آزان ہوتی تھی وہ بھی مسجد کے بہار گیٹ پر یعنی دروازے پر ہوتی تھی وہ مسجد سے بہار کھڑے ہوتے تھے اس لیے جو ہے وہ فقہ اکرام میں یہ بیان کیا ہے کہ مسجد کے اندر جو ہے وہ آزان دینا یہ مکروح ہے لہذا جو ہے وہ مسجد کے بہار ہی فنائے مسجد ہو یا خارجِ مسجد ہو جو ہے وہاں آزان دی جائے اچھا میں اسے ایک عوامی سوال بنا کر آپ سرس کروں کہ اس دور کے اندر تو ظاہر ہے لاؤڈ سپیکر مائک اس کا تو ظاہر تصور بھی نہیں تھا تو وہ بہار آزان اس لیے دی جاتی ہوگی کہ آواز مطلب جہاں تک پوچھ سکتی وہاں پوچھ جائے اسے منارے کے اوپر آزان دی جاتی تھی اب تو لاؤڈ سپیکر آگئے ہیں اب تو بہار اندر کا مسئلہ ہی نہیں ہے تو مائک پر دیں گے تو اس سب جگہ اصلا اس کی ممانت آئی ہے نا کہ مزید کے اندر آزان کی ممانت آئی ہے فقہ نے اس کو مقروع قرار دیا ہے تو اس میں مائک کا کوئی وہ نہیں ہے ماملہ کیونکہ عدب کے خلاف بھی ہے مزید کے اندر آزان دینے یہ ندہ ہے ایک اعلان ہے کہ مزید کے اندر جائے مزید کے باہر ہی اس کو رکھا جائے اب چاہے وہ لاؤڈ سپیکر پہ ہی اس کے ذریعے سے آزان دے رہا ہے پھر بھی حکم یہی ہوگا کہ وہ خارج مزید یا فنائے مزید میں ہی آزان دے اچھا جو محراب بعض اوقات ہی ہوتا ہے کہ محراب کے ساتھ ایک چھوٹا سا کمرہ ہوتا ہے اندر جہاں سارا سسٹم لگا ہوتا ہے تو وہ مزید سے باہر ہی کلائے گا مزید کے باہر اموی طور پر وہ فنائے مزید اس کو کہا جاتا ہے جو مزید کی ضروریات کے لیے جو جگہ بینائی جاتی ہیں مزید سے متصل اس کو فنائے مزید کہتے ہیں تو وہ فنائے مزید ہے بعض اگر خارج مزید ہوتا ہے دونوں صورتوں میں فنائے مزید ہو یا خارج مزید ہو وہاں آزان دی جا سکتی ہے اور محراب جو ہے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محراب بھی مزید سے باہر ہے محراب مزید سے باہر نہیں ہوتا اموی طور پر محراب جو ہے مزید کے اندر ہی شمار ہوتا ہے وہ مزید کا ہی حصہ ہے اس لیے بعض اعتقاف میں بیٹھنے والے کنفیوز ہوتے ہیں کہ محراب میں جائیں اینر جائیں کہیں اعتقاف نہیں ٹوڑی آئے گا وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ محراب میں آزان دی جاتی ہے محراب تو مزید سے باہر ہوگا اموی طور پر مزید کے اندر کا ہی حصہ وہ مزید میں ہی شامل ہوتا ہے جی اگلی کول لیں گے میرا نام حافظ محمد فتی اللہ قادری عطاری ہے میں حکارہ سے بات کر رہا ہوں دارالفتہ اہل سنت میں یہ میرا سوال ہے جمعہ کے دن جو چودہ رکعتیں ہیں مثلا پہلے چار سنتیں ہیں کیا وہ چار سنتیں غیر معقدہ یا معقدہ کہلائی جاتی ہیں یا غیر معقدہ ہیں اس کے بارے میں جواب ارشاد فرمائیں اور جو جماعت یعنی دو فرضوں کے بعد چار سنتیں پڑھتے ہیں تو کچھ لوگوں سے سنا ہے کہ یہ زہر کی سنتیں ہیں اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ جمعہ کی ہیں اور پھر جو دو بعد میں پڑھتے ہیں سنتیں چار سنتوں کے بعد وہ بھی زہر کی ہیں یا جمعہ کی ہیں اس کے بارے میں مزید ارشاد فرمائیں اور دوسرا سوال یہ ہے دارالفتہ اہل سنت کے سلسلے کے اندر میرا کہ جیسا کہ جمعہ کے دن سنا ہے کہ خطبے کے دوران جو خطبے سے پہلے آزان پڑھی جاتی ہے اس آزان میں جب اشہد انہ محمد الرسول اللہ پڑھا جاتا ہے تو اس وقت سنا یہ ہے کہ اپنے انگوٹھیں نہیں چومنے چاہیے تو کارا گیا ہے اس کے بارے میں جواب ارشاد فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت پیاروں تفصیلیں آپ نے سوال کیا ان کے سوال کے تین حصے بن گئے ایک تو یہ کہ جمعہ کا جو اس کے اندر چودہ رکعتیں ہیں اس کی ترتیب سنتیں اور غیر موقتہ کے ساب سے آپ ارشاد فرمائیں دوسرا وقت جمعہ ہے یا زہر ہے اور تیسا انگوٹھیں چومنے کے حالے سے دیکھیں جمعہ میں فرضوں سے پہلے جو چار سنتیں پڑھی جاتی ہیں یہ معقدہ ہیں اور فرضوں کے بعد جو چار سنتیں پڑھی جاتی ہیں یہ بھی معقدہ ہیں اور اس کے بعد جو دو سنتیں پڑھی جاتی ہیں غیر معقدہ ہیں اس کے مقابلے میں اب ان سنتوں میں نیت جمعہ کی کی جائے گی کہ زہر کی سنتیں نہیں کلائیں گی یہ جمعہ کی ہی سنتیں ہیں جمعہ کی ہی نیت کی جائے گی فرضوں میں بھی اور سنتوں میں بھی جمعہ کی ہی نیت لفظ جمعہ ہی ہم بولیں گے اور فرضوں سے پہلے جو سنتیں ہیں اس میں یہ نیت کرلیں قبل جمعہ اور فرضوں کے بعد جو سنتیں ہیں اس میں یہ نیت کریں بعد جمعہ اس طرح یہ ظہر کی نہیں بلکہ جمعہ کی ہی نیت کی جائے گی اب دوسرا جو حصہ تھا ان کے سوال کا انگوٹھے چومنے کے حوالے سے جب آزان ہوتی ہے خدبے کی آزان جب ہو تو اس حالت میں بھی جو سامین ہیں سننے والے ہیں انہیں یہی چاہیے کہ یہ انگوٹھے نہ چومیں اور زبان سے جو ہے وہ اس کا جواب نہ دیں بلکہ دل ہی دل میں اس کا جواب دے لیں اگرچہ ہے اس میں علامہ کا اختلاف تو بہتر احتیاط اسی میں ہے کہ خموشی کے ساتھ خدبے کی حالت میں ہوتے ہیں دل ہی دل میں اس کا جواب دے لیں زبان سے اس کا جواب نہ دیں اگلی کون لیں گے میرا سوال آپ یہ ہے جو کہ جا نماز ہمیں ملتی ہے اس پر روزہ رسول کا نقشہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا گھر ہوتا ہے کیا اس پر کھڑ کر نماز پڑھنا گیر ہیں یا ہمیں بتا دیں مسلح جو ہوتے ہیں اس پر جی چیزیں ہوتے ہیں ایسے جا نماز مسلحوں پر نماز پڑھنا تو جائز ہے نماز تو ہو جائے گی لیکن ظاہر ہے معاملہ عدب اور بے عدبی کا ہے صحیح کبھی بے احتیاطی میں اس پر پاؤں بھی آ جاتا ہے اس کے اوپر بیڑ بھی جاتے ہیں تو احتیاط کرنا چاہیے کہ بے عدبی نہ ہو البتہ کوئی ایسے مسلح با جا نماز پر نماز پڑھتا ہے تو نماز اس کی ہو جائے گی جائز ہے اچھا یہ ارشاد فرمائیں کہ کیا عورتیں مزاروں پر جا سکتی ہیں خواہ وہ کسی اللہ کے ولی کا مزار ہو یا اپنے والی صاحب کی قبر ہو اس حوالے سے کیا فرمائیں گے دیکھیں عورتوں کا مزارت پر جانا منع ہے اسی طرح قبور میں قبروں میں بھی جانا منع ہے قبروں کی زیارت چاہے اپنے والی صاحب کی قبر ہو یا کسی بھی عزیز کی ہو اسی طرح کسی بزرگ کا مزار ہو تو ان میں نہیں جا سکتی ٹھیک میرا سوال یہ ہے کہ میں نے اپنے انکل سے تین ہزار روپے ادھار لیے تھے اب ان کا انتقال ہو چکا ان کے بچے بھی نہیں ہیں اور زوجہ ہیں تو اب تین ہزار روپے کا کیا کیا جائے اشارت فرمائیں دیکھیں تین ہزار روپے ان کے برسہ کے حوالے کریں اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے اور اس کی اولاد نہ ہو تو اور اس کی زوجہ ہو تو زوجہ کا جو حصہ ہوتا ہے وہ چوتھائی حصہ ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا باقی اولاد نہ ہونے کی صورت میں ان کے جو انکل تھے مرہوم ان کے بھائی بہن جو یہ وارث ہوں گے صحیح اگر ان کے والد زندہ ہوں تو والد وارث ہوں گے ٹھیک ہے والد نہیں ہے تو بھائی بہن جتنے ہیں ان کے وارث ہوں گے تو لہذا ان برسہ کے حوالے کر دیں تاکہ وہ شریع تقسیم کر لیں ٹھیک جس کا جو حصہ ان کو مل جائے یہ بعض وقت جیسے میں نے کہا ایک عوامی ایک بات ذہن میں آتی ہے اب تین ہزار روپے بظاہر اس دور میں اس رقم کی کیا حیثیت ہے تین ہزار روپے کتنے سے اب یہ بھی مطلب بلکل شریع تقاضے کے مطابق کی تقسیم بلکل ہے اس میں سے جو ان کا حصہ بنتا ہے ون فورتھ چوتھائی حصہ اولاد نہ ہونی کی صورت میں وہ تو لے لیں وہ تو جہاں چاہیں خرش کر لیں بکیا رقم دیگر برسہ بھائی بین وغیرہ جو بھی ہیں وہ ان کو دینی ہوگی ہاں اگر تمام کی تمام برسہ جو عاقل بالک ہیں راضی ہو جاتے ہیں اس کو جو ہے صدقہ و خیرات کرنے پر تو کر سکتے ہیں ٹھیک اچھا حضور اس میں یہ بھی ہوگا کہ مثال کے طور پر زوجہ موجود ہیں اور آپ نے فرمایا کہ انکل کے اگر بہن بھائی ہیں یا ان کے والد ہیں تو تین ہزار روپے میں مطلب وہی کہ سو سو روپے دے دیں دو سو روپے دے دیں کیا آپ مطلب دیکھیں تین ہزار کی بقیتہ تقسیم ہوگی نا جیسے میں نے کہا آپ تین ہزار کا چوتھائی حصہ نکالنا تو اس کو چار سے تقسیم کر دیں تو چوتھائی حصہ آجائے گا آپ ان کے بھائی بہن ہیں تو جتنے بھائی اتنی بہن ہیں اتنے حصے ہو جائیں گے یعنی ہر بھائی کو دو حصے ملیں گے ہر بہن کو ایک حصہ ملے گا اس طرح جو ہے وہ تقسیم ہوگا سبحان اللہ جی اگلی کو لیں گے آلد حسین مجرآ سے جی قضا نماز جو ہے کیسے پڑھ اس کا طریقہ ہے قضا نماز پڑھنے کا طریقہ اس پر امیر علیہ السنت کا پورا رسالہ موجود ہے اپران آپ کو یہ مددی مشورہ پیش کریں گے کہ آپ نماز کے حکام کتاب حاصل کر لیں اس کے اندر یہ سالہ موجود ہے جواب لیتے ہیں مفتی صاحب سے دیکھیں اس میں ہے تفصیل انہوں نے کس اتبار سے پوچھا وزات میں کیا خیر اس رسالے میں بھی ہو جائی اول تو یہ ہے کہ کسی پر جتنی قضا نمازیں ہیں اس کا حساب لگائے اس ترتیب سے ان کو پڑھے مقروع وقت کے علاوہ جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں ہر نماز کے ساتھ قضا نماز پڑھ سکتے ہیں مقروع وقت جیسے صورت نکلنے کا وقت ہوتا ہے زوال کا وقت زہر سے پہلے ہوتا ہے زہرہ کبرا وہ صورت غروب ہونے کا وقت بیس منٹ پہلے تو یہ مقروع وقت ہیں ان مقروع وقت کے علاوہ جب چاہیں وہ قضا نماز پڑھ سکتے ہیں اب قضا نماز اسی طرح ہی پڑھنے چاہیں عام نمازیں پڑھتے ہیں اس میں تخفیب بھی ہے اگر اس پر عمل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے کہ تاکہ اگر کسی پر قضا نمازیں زادہ ہوں ان تخفیفات پر عمل کرتا ہے تو جل سے جل بریوزمہ ہوگا وہ تخفیفات یہ ہیں جیسے فرضوں کی تیسی اور چوتھی رکعات میں الحم شریف کا پڑھنا واجب نہیں تو تیسی اور چوتھی رکعات میں تین دفعہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کے کے رکوع میں چلا جائیں اسی طرح رکوع اور سجدے میں جو تین دفعہ تسبیحات پڑھی جاتی ہیں صرف ایک دفعہ پڑھ لیں رکوع میں سبحان ربی العوین اور سجدے میں سبحان ربی العالی ایک دفعہ کہہ لیں اسی طرح دعا قنود میں ویترک کی قضا کر رہا ہے تو دعا قنود کی جگہ اللہم اینہ نستعین اللہم اغفر لی یا ربی تین دفعہ کہہ دے یہ تخفیفات ہیں ان پر عمل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ قضا نمازیں اسی طرح پڑھی جاتی ہیں بعض کو یہ دیکھا کہ وہ رسالہ پڑھ لیتے ہیں یا مسئلہ سن لیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ قضا نمازیں اسی طرح پڑھ لیتے ہیں یہی طریقہ ہے طریقہ وہی ہے یہ آسانیہ بیان کی گئی ہیں اگر کوئی اس آسانی پر عمل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے لازم نہیں ہے کہ ایسے ہی پڑھے اچھا اسی طرح فجر اور اثر کی نماز کے بعد ظاہر نماز تو ہوتی نہیں یہ نماز فیل یا سنت وغیرہ تو اب فجر کی نماز اس نے پڑھ لی اور سورج کے طور ہونے میں بھی دس مندہ منٹ باقی ہیں تو اب وہ اپنی قضا اپنی قضا نمازیں پڑھ سکتا ہے بس اس میں یہ احتیاط کرے کہ لوگوں کے سامنے نہ پڑھے کیونکہ کسی کے سامنے اس کا اظہار بھی نہ ہونا کہ کسی نمازیں پڑھنا اپنے گھر میں ہیں فجر کے بعد اور اثر کے بعد مکروح وقت سے پہلے پہلے جو ہے پڑھ سکتا ہے یعنی آسان سی بات ہی ہم یہ کہیں گے تین جو وقت ہیں مکروح اس کے علاوہ جتنے بھی وقات ہیں دبل وارہ گھنٹوں میں وہ جب چاہے پڑھ سکتا ہے اچھا عدد کے بارے میں بھی گفتگو ہی ہے ایس ایم ایس یہ آیا ہے کہ مزید اس کی وضاحت کر دیں عدد کے حوالے سے کہ آپ نے عدد کا جو بیان فرمایا تھا یہ وہ مسئلہ یہ تھا کہ آٹھ مہینے سے شوہر سے الگ ہیں صحیح ہے اب شوہر نے طلاق دی ہے ٹھیک ہے کیونکہ طلاق میں سوک کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے شوہر نے تین طلاقیں دیتی ہیں اب سوک کی طرح اس نے عدد گزارنی ہے ٹھیک ہے تو جس دن طلاق دی ہے اسی دن سے عدد شروع ہوگی ٹھیک ہے میں نے کہا کہ عدد انہیں تین حیز تین منسز جو عورت کو مہانہ آیام ہوتے ہیں جن عیام میں وہ نمازیں نہیں پڑھتیں صحیح ہے ان کو حیز کا دن حیز کہتے ہیں منسز کہتے ہیں نا پاکی کے دن یہ تین دفعہ آ جائیں ٹھیک ہے پہلا حیز آئے گا پھر پاک ہوں گی دوسرا حیز آئے گا پھر پاک ہوں گی جب تیسرا حیز آئے گا منسز آئے گا اس سے جب پاک ہوں گی تو ان کی عدد ختم ہو جائے گی اب تین حیز تین مہینے سے پہلے بھی گزر سکتے ہیں جب تک وہ تین حیز نہیں گزریں گے عدد ختم نہیں ہوگی جس کو واقعی حیز آتا ہو جس کو بڑاپی کی وجہ سے حیز نہیں آرہا پائوس ہو چکی ہے تو وہ اس کی عدد تین مہینے ہے مکمل تین مہینے اور جو حاملہ عورت ہے اس کی عدد وضائے حمل ہے یعنی بچہ پیدا ہونے تک ماشاءاللہ بہت پیاری وضائت دوبارہ ہو گئی عدد کی حوالے سے جی مزید کولز دیجئے یہ ٹرک میں اور بسوں میں یہ ساؤنڈ پاؤں کے پاس لگے ہوئے ہوتے ہیں تو ایسے میں ناشریف سن سکتے ہیں یا بیان سن سکتے ہیں جبکہ پاؤں کے پاس سے آواز آئے اس کے بارے میں شرعی حکم جائے دیکھیں ایسے معاملات میں تعلق جو ہوتا ہے عدب کا نا عدب کے معاملات میں عرف دیکھا جاتا ہے عرفا جس چیز کو بیعت بھی سمجھا جائے تو بیعت بھی کہا جائے گا ورنہ وہ بیعت بھی نہیں کہا جائے گا اگرچہ آواز پاؤں کی طرف سے آ رہی ہے اس کی طرف پاؤں نہیں پھیلائے اس کے اوپر پاؤں نہیں رکھے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر ایسی صورت ہے کہ لوگ سوالتے ہیں یہ تو بیعت بھی ہے قرآن کی آیت اور آپ اس طرف تو پھر اس سے بچا جائے جی اگلی کور مستی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ اعلان ہوتا ہے کہ دونوں طرف سے صاف برابر ہونی چاہیے تو بعض اوقات مسجدوں میں دیکھا جاتا ہے کہ مسجد کے درمیان میں صفیں چھوٹی چھوٹی بنا لیتے ہیں اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا مرآہ کرم ارشاد فرمائیے جزاک اللہ خویرہ دیکھیں صفوں کے حاملے میں بڑی تعقید آئی ہے حدیث پاک میں صف کو درست کرنے برابر کرنے پوری کرنے کے اعتبار سے گندوں سے گندہ ملانے کے اعتبار سے بڑی تعقید آئی ہے سیدی علیہ حضرت علی رحمہ کے فتحے کے مطابق فتح رضی شریف میں کہ جب تک جو ہے اگلی صف کونوں تک پوری نہ ہو جائے تو جان بوش کی پیشے سب بنا دینا یہ گناہ ہے تو لہذا صفوں کو کونوں تک چاہے وہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو کونوں تک اس کو پور کرنا چاہیے بعض لوگ رکعت کی وجہ سے اس وقت سے کہ رہ نہ جائے تو وہ پیشے کھڑے ہو جاتے ہیں حالانکہ آگے صفوں میں جگہ خالی ہوتی ہیں تو اگرچہ اس معاملات میں رکعت نکلتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ صفوں کو پورا کریں صحیح صفوں کو مکمل کریں اور پھر جماعت میں شامل ٹھیک ندی شرک کے ناظرین سلسلہ ہوا بہت اہم گفتگو ہوئی ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے جو ہم نے سنا ہے جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ محمد گزارے کیسے زندگی آہو علماء سے پوچھ لے آئے جو مشکل پیش کوئی آہو علماء سے پوچھ لے